پاکستان کرکٹ ٹیم کا مشکل دورہ اسٹیلیا متعادل ریکارڈز اور سنگے میل قومی کرکٹرز کے منتظر بابا رازم سمیت دیگر پلئیرز کون کون سے ریکارڈ بنا سکتے ہیں اسٹیلی سرزمین پر شاہینوں کا ٹیسٹ کرکٹ میں ریکارڈ کیسا ہے پاکستان نے آخری مرتبہ کب ٹیسٹ میچ جیتا تمام معلومات جانیے اس ریپورٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹیلیا کے مشکل دورے پر نگاہیں جمع لی ہیں آسٹیلی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہمیشہ سے سخت امتحان ثابت ہوئی اور پاکستان ٹیم کا آسٹیلی سرزمین پر انتہائی ناقص ریکارڈ اس بات کی واضح مثال ہے کینگروز کے دیس میں آسٹیلیا کے خلاف پاکستان کو آخری ٹیسٹ میٹ جیتے تقریباً تین بھیہائیاں گزرنے کو ہیں شاہینوں نے آسٹیلیا کے خلاف آخری مرتبہ سن 1995 میں سیڈنی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ جیتا تھا اور اس کے بعد سے قومی ٹیم میچ جیتنا تو دور میچ ڈرو کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی پاکستان کو 1999, 2004, 2010, 2016 اور 2019 کے ٹیسٹ سیریز میں آسٹیلیا نے کلین سوپ کیا 1999 میں وسیم اکرم, 2004 میں انزمام الحق, 2010 میں محمد یوسف, 2016 میں مزبہ الحق اور 2019 میں ازھر علی کی قیادت میں پاکستان کو شکست ہوئی اور سیلوی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کا مجموعی طور پر ریکارڈ بھی انتہائی شرمناک ہے پاکستانی ٹیم اب تک 37 ٹیسٹ میچز میں سے 26 ہار چکی ہے سات میچ ڈرو ہوئے اور چار میچز میں کامیابی ملی پاکستان نے 1977, 1989, 1981 اور 1995 کے دورے آسٹیلیا پر فتوحات حاصل کی 1977 اور 1989 میں مشتاق محمد, 1981 میں جاوید میاداد اور 1995 میں وسیم اکرم کی کپتانی میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی پاکستانی ٹیم کو اب ایک بار پھر آسٹیلیا کا مشکل چیلنج درپیش ہے اور اس بار قومی ٹیم شان مسعود کی قیادت میں ان ایکشن ہوگی گرین کیابس مسلسل شکستوں کے مایوس کن سفر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس دورہ آسٹیلیا پر متعدد سنگے میل بھی عبور کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بلے باز بابر آزم کے لیے دورہ آسٹیلیا پر ٹیسٹ فارمیٹ میں چار ہزار کا سنگے میل منتظر ہے بابر آزم کے انچاس میچز کی اٹھاسی اننگز میں تین ہزار سات سو بہتر رنز ہیں اور انہیں چار ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے دو سو اٹھائیز رنز درکار ہیں بابر آزم اگر اگلی دو اننگز میں یہ دو سو اٹھائیز رنز بنانے میں کامیاب ہوئے تو وہ پاکستان کی جانب سے تیس ترین چار ہزار رنز بنانے والوں کی فہرس میں تیسے نمبر پر ہوں گے کپتان شان مسود کے تیس ماچز کی چھپن اننگز میں ایک ہزار پانچ سو ستانوے رنز ہیں شان مسود دورہ آسٹیلیا پر اپنے ٹیسٹ کریئر میں دو ہزار رنز مکمل کر سکتے ہیں انہیں مزید چار سو تین رنز بنانے ہیں نوجوان بلے باز ساؤ شکیل سات ماچز کی تیرہ اننگز میں آٹھ سو پچھتر رنز بنا چکے ہیں سو شکیل پہلے ٹیسٹ کی پہلے اننگز میں ایک سو پچھتر رنز بنانے میں کامیاب ہوئے تو وہ نہ صرف ایشیا کے تیس ترین ہزار رنز بنانے والے بلے باز کا ریکارڈ برابر کریں گے بلکہ پاکستان کے بھی تیس ترین ہزار رنز بنانے والے بیٹر ہوں گے ایشیا میں تیس ترین ہزار رنز بنانے کا ریکارڈ بھارت کے ونوت کاملی کے پاس ہیں جنہوں نے چودہ اننگز میں یہ سنگیمی لعبور کیا تھا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں پاکستان کی جانب سے تیس ترین ہزار رنز کا ریکارڈ سعید انور کے پاس ہے جنہوں نے بیس اننگز میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا بولرز میں عبرار احمد اور نومان علی کے لیے وکٹو کی نف سنچری کے سنگیمی منتظر ہیں نومان علی کی پندرہ میچز میں سنتالیس وکٹے ہیں اور انہیں پچاس وکٹے مکمل کرنے کے لیے صرف تین وکٹے درکار ہیں عبرار احمد چھ ٹیس میچز میں ارتیس وکٹے حاصل کر چکے ہیں عبرار احمد آسٹیلیا کے خلاف اگلے دو ٹیس میچز کی چار اینکز میں اگر بارہ وکٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ پاکستان کی جانب سے ٹیس کرکٹ میں تیس ترین پچاس وکٹے لینے والے بولر ہوں گے پاکستان کی جانب سے ٹیس ترین پچاس وکٹے لینے کا ریکارڈ یا سرشاہ کے پاس ہے جنہوں نے نو میچز میں یہ سنگیمی لبور کیا تھا